اسلام علیکم اسلام علیکم چودری فرمان علی اپنے ظلم اور سختیوں کے سبق دور دور تک مشہور تھا مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ جرائم پیش آفرات خصوصاً ڈاکوں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا اس کے ظلم و ستم اور دھاندلیوں کے قصے گاہے بگاہے مجھ تک پہنچتے رہتے تھے لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا میری معذوری در حقیقت قانون کی مجبوری تھی کسی بھی شخص کو حوالات میں پہنچانے اور ازاں بعد جیل بھیجوانے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک رپورٹ اور نمبر دو گواہ جب تک کوئی شخص ہمارے پاس کسی کے خلاف شکایت نہ لے کر آئے ہم قانونی کارروائی کی سسلے میں بیبس ہوتے ہیں اس خود کسی ایکشن کے لیے مضبوط گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے چودری کی خوش قسمتی یا قانون کی بیبسی کہ فرمان علی کی زیادتیوں کے خلاف کوئی مدعی بننے کو تیار تھا اور نہ ہی گواہی دینے کے لیے اور اب اسی بے قابو چودری نے خودکشی کر لی تھی کونسٹرپیل اسلم نے جواب دیا کہ خودکشی کی وجہ اب ادھر سامنے نہیں آسکی حویلی کے اندر اور باہر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے واقعے کے بارے میں پتا چلا میں سیدھا حویلی کی طرف چلا گیا اور سنگل لینے کی کوشش کی لیکن کسی نتیجہ پر نہیں پہنسکا اور تھانے چلا آیا کمال ہے کونسٹرپیل کی بات ختم ہونے پر میں نے حیرت سے کہا نزدی کی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور ابھی تک حویلی سے ایک بندہ بھی تھانے نہیں پوچھا کونسٹرپیل نے پرسوچ انداز میں کہا انہیں اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے گی تو اتاکہ رکھ کریں گے نا کیا چودریوں کے حویلی میں کسی قسم کا فساد پھیلا ہوا ہے معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کونسٹرپیل نے مبہم لحظے میں کہا میں نے پوچھا تمہیں حویلی کے اندر جانے کا موقع ملا تھا نہیں ملک صاحب اس نے نفی میں گردن ہلائی حویلی کا صدر دروازہ تو صبحی سے بند کر دیا گیا ہے صرف قریبی رشتہ داروں کو آرنے جانے کی اجازت ہے میں نے کوشش تو بہت کی لیکن اندر داخل نہ ہو سکا حویلی کے باہر گاؤں میں جو خبریں گرم ہیں میں نے انہی کی روشنی میں آپ کو اطلاع دی ہے وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا پیسے آپ ٹھیک کہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے تھا فوراں تھانے اطلاع دیتے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہچے میں کہا کہ چودری فرمان علی کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں اور وہ بھی خودکشی کی صورت میں ابھی تک تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ اس نے کن حالات میں اور کیسے خودکشی کی ہوگی کونسٹیبل نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب اگر حویلی والوں میں سے کوئی تھانے نہ آیا تو آپ کیا کریں گے میں وہی کروں گا جو قانون کا تقاضہ ہے میں نے مستقم لہجے میں کہا حویلی والے مجھے اطلاع دیں یا نہ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ تم حوالدار کو میرے پاس بھیجو تھوڑی دیر میں ہم احمد نگر روانہ ہو جائیں گے اوکے سر کونسٹیبل نے فرما برداری سے کہا اور میرے کملے سے نکل گیا اگلے چند منٹ کے اندر اندر میں احمد نگر جانے کی تیاری کر چکا تھا میں نے کونسٹیبل اسلم اور حوالدار شمشات کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا اسلم چونکہ احمد نگر ہی کا رہنے والا تھا اس لیے اسے ساتھ رکھنے میں فائدہ تھا ہمارے تھانے میں عملہ بہت کم تھا اور میں نے دو چار تجربات میں یہی نتیجہ حاصل کیا تھا کہ تفتیشی معاملات میں خوالدار شمشات بہترین معابل ثابت ہوا تھا ہمیں ایک سجے سمرے ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے سے روانہ ہو گئے ٹانگے والا خاصہ شوکین آدمی لگتا تھا اس نے اپنے ٹانگے کو کسی دلھن کی طرح سجا رکھا تھا اور وہ خود بھی کسی بانک سجیلے جوان کا نقشہ پیش کر رہا تھا ٹانگہ جب تھانے کی حدود سے نکل کر کچھے راستے پر آ گیا تو کوچوان نے آجیزی سے پوچھا تھانے دار صاحب آپ خیریہ سے احمد نگر جا رہے ہیں نا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے میں نے الٹاو سے سوال کر ڈالا وہ جی وہ جی وہ گھڑ پڑا گیا میں نے قدر سخت لہجے میں کہا اوے او جی او جی کے کچھ لگتے لگاتے ٹانگہ چلاتے چلاتے تم نے تفتیشی کام کب سے شروع کر دیا ہم احمد نگر کیوں اور کس لیے جا رہے ہیں اسے تمہیں کیا مطلب وہ قدر سہم کر مجھے دیکھنے لگا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا دراصل تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ سواریاں مرادپور سے احمد نگر پہنچائی ہیں وہ لوگ بڑی افرہ تفریح میں تھے میں نے ان کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا تو انہوں نے ٹال دیا اور اب آپ بھی احمد نگر جا رہے ہیں وہ مائنہ خیز انداز میں میری طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا آپ کو اس طرف جاتے دیکھ کر مجھے تشویش ہو رہی ہے لگتا ہے کہ احمد نگر میں کوئی لمبا پھڑا ہو گیا ہے تانگے والا غلط نہیں کہہ رہا تھا احمد نگر میں ایک نہائی تی اہم واقعہ پیش آ چکا تھا اس کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ وہ چودری فرمان علی کے خودکشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تعلق احمد نگر سے نہیں ہو سکتا تھا میں نے سرسری انداز میں پوچھا شہزادے تمہارا نام کیا ہے کوچوان نے خود کو شہزادوں کی طرح بنا سوار کا دکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی میرے طرز تخاطب نے اسے خوش کر دیا اس کا سینہ مسرد کے جذبات سے خاصا کشادہ ہو گیا اپنی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے اور تعریف بھی کسی پولیس والے کے موں سے کوچوان کا فخر بے سبب نہیں تھا وہ بڑے انداز سے بھولا چناب بندے کا نام تو دلدار ہے لیکن سب دلو دلو کہتے ہیں کیا کریں جی لوگ نام پگاڑ دیتے ہیں لاکھ سمجھاؤ کوئی مانتا ہی نہیں تمہارا نام بکھڑ کر بھی خاصا پرکشش ہے میں نے سامنے سڑک پر دور تک نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا وہ کچھی سڑک سیدھی احمد نگر گاؤں تک جاتی تھی میں تصور کی آنکھ سے احمد نگر میں واقع چودری فرمان علی کی حویلی کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی دلدار کوچوان سے بھی بات چیت جاری تھی دلدار کی بنسبت دلو زیادہ موثر ہے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو جناب میرا تعلق چمنہ باد سے ہے اس نے بتایا چمنہ باد احمد نگر مراد پور وغیرہ ایک دوسرے کے آس پاس پائے جانے والے کاؤنٹ تھے یہ تمام علاقے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے میں نے کوچوان کو مخاطب کیا اور پوچھا دلو کیا تم احمد نگر کی چودری فرمان کو جانتے ہو نام سنا ہے جناب دیکھا کبھی نہیں وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا اس کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں سننے میں آتی ہیں ہمارے گاؤں والے چودری فرمان کو ایک جابر ظالم اور صفاق شخص سمجھتے ہیں اس کی بربریت کی بہت سی داستانیں مشہور ہیں وہ تمام داستانیں اور کہانیاں آج بہت افسردہ اور نادم ہیں میں نے خیال افروز انداز میں کہا کیونکہ ان کا خالق مرید کسی ایسی تخلیق کے قابل نہیں رہا کیا چودری فرمان کا انتقال ہو گیا کوچوان کے لہجے میں تاثف کے بجائے ایک حیرت آمیز حیرانی تھی جیسے لا شعوری طور پر اسے چودری کی موت سے اکمنان حاصل ہوا ہو میں نے گمبیر آواز میں کہا سنا ہے کہ چودری فرمان علی نے خودکشی کر لی ہے ہم اسی طرف چاہ رہے ہیں وہ ایک طویل سانس خارج کر کے خاموش ہو گیا میں نے دلدار کے چہرے کا جائزہ لیا وہاں صدمے یقم کے اثار مجھے نظر نہ آئے ظاہر ہو گیا تھا کہ اسے چودری کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا ایک عام ٹانگے بان پر اتنے بڑے واقعی کی تاثر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ چودری فرمان علی سے اکثر لوگ خوش نہیں تھے برنہ چودری کسی بھی گاؤں کے لیے ایک سائبان کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے میں نے بعض چودریوں کی موت پر لوگوں کو تھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے تھانے سے عام ٹنگر کا فاصلہ لگ بھگ دو میل کا تھا ہم نے آدھا راستہ تے کر لیا تھوڑی دیر بعد دلدار نے متعملانہ انداز میں کہا تھانے دار صاحب بزرگوں سے سنا ہے کہ مننے والی کی برائی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چودری فرمان کی موت سے ہزاروں لوگ سکہ دم لیں گے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے علچن زدہ انداز میں کہا ایک بات عقل میں نہیں آ رہی چناب اور وہ یہ کہ چودری خودکشی پر کیوں مجبور ہو گیا اسے ایسا کونسا غم لاحق تھا میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہوگا کوئی نہ کوئی بھاری خم ورنہ کوئی بھی انسان خامخہ اپنی جان سے کھیلنے کا فیصلہ نہیں کرتا ملک صاحب میں نے تو دو کشتیوں کے مسافر کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا ہے کونسٹیبل نے کہا چودری فرمان علی بھی کسی پیچیدہ چکر میں فس گیا ہوگا اس نے تو خیص سے تین تین کشتیوں پر جھنڈے گار رکھے تھے تین کشتیوں کے مسافر والی بات کیا ہے بھائی میں نے کونسٹیبل سے پوچھا میں اس کا اشارہ سمجھ تو گیا تھا لیکن انجان بنتے ہوئے وضاحت اس لیے طلب کی کہ شاید کوئی نئی اور اہم بات سامنے آ جائے چودری فرمان علی نے میری معلومات کے مطابق تین شادیاں کر رکھی تھی اور اس کی تیسری بیوی خوبرو اور جوان تھی اسلم نے کہا ملک صاحب تین گھروں کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا اس قسم کے شوق صرف عرب شیخ ہی پال سکتے ہیں بیوی تو ایک ہی دماغ کی ایسی کم تیسی کر دیتی ہے کجا یہ کہ تین تین اور وہ بھی ایک پینسٹ سالہ شخص کی تمہاری شادی ہو گئی ہے اسلم میں نے پوچھا ابھی نہیں ملک صاحب اس نے بتایا آپ کو تو یہ بات معلوم ہے میں نے اس کی جواب کے آخری سے کوئی نظر انداز کرتے ہوئے کہا تم بھی عجیب انسان ہو شادی ہوئی نہیں اور بیویوں کے تجربات دل کھول کر بیان کر رہے ہو وہ جھنپ کر دوسری سمت دیکھنے لگا فطری طور پر وہ ایک شرمیلہ انسان تھا حوالدان نے کہا ملک صاحب اس کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا اس نے درجن و شادیوں میں شرکت تو کی ہوگی حوالدار کا انداز چھیڑنے والا تھا میں نے کہا شمشات براتیں دیکھنے اور دولہ بننے میں فرق ہوتا ہے یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب وہ تائیدی انداز میں بولا تمہارا کیا خیال ہے دلدار عرف دلو میں نے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ اپنے لمبے چوڑے خیالات کا اظہار کرنے لگا جن کا ذکر میں ضروری نہیں سمجھتا ہر شخص کے اپنے مشاہدے و تجربات ہوتے ہیں اور وہ اپنی سوچ کے مطابق ہی ان سے نتائج اغس کرتا ہے ہم سرکاری لباس میں تھے پولیس یونفارم کا اپنا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے ہمیں خاتوں خات لیا گیا کیونکہ ہم احمد نگر پہنچ چکے تھے حوالی کے صدر دروازے پر ایک صحت من شخص نے ہمارا استقبال کیا میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ چودری فرمان کا بیٹا ہوگا لیکن تعرف پر میرا خیال غلط ہو گیا وہ چودری کا چھوٹا بھائی قربان علی تھا قربان کی عمر تیس سال کے قریب ہوگی اس نے ہمیں ایک کشادہ اور آراستہ و پیراستہ بیٹھک میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ بس میں آپ کی طرف آنے ہی والا تھا اچھا ہوا آپ یہاں پہنچ گئے پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی اس کے سوال میں تشویر سے زیادہ حیرانی پائی جاتی تھی فرمان علی کے برادر خود کو حیران ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ ایسے فیرون صرف چودریوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں یا کمی سے کم ان کے علاقے میں سب کچھ ہی نہیں کی مرضی سے ہوتا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہشے میں کہا کہ چودری فرمان کے بھائی چودری قربان میں تھانے میں بیٹھ کر ممک پھلی چلقوزے نہیں بیچتا بلکہ تھانے داری کرتا ہوں میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں جو میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں ذرا رکھ کر میں نے اضافہ کیا میں تو توقع کر رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے کوئی تھانے آ کر مجھے متعلق کرے گا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں اب تو دوپیر ہونے والی ہے نن نہیں وہ گر بڑھا گیا میرے سخت انداز نے اسے بوکھلا دیا تھا میں نے بتایا ہے نا کہ میں آپ کی طرف آنے ہی والا تھا خیر آپ حکم کریں تھنڈا چلے گا یا گرم بات ختم کر کے وہ سوالیاں نظر سے مجھے تکنے لگا مجھے اس کے رویے پس سخت حیرت ہوئی اس کے بڑے بھائی نے خودکشی کی تھی اور ہمیں بٹھا کر آرام سے وہ خاطرداری کرنا چاہتا تھا اس کا یہ عمل غیر فطری اور حالات کے منافی تھا بڑے بھائی کی موت پر اسے جتنا ملول اور غمزدہ نظر آنا چاہیے تھا اس کا عشرِ عشیر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا البتہ ایک خاص نوعیت کی برہمی اس کے چہرے سے مترشے تھی وہ اُلجا ہوا نہیں بلکہ جھنجلہ ہٹ میں مبتلا لگتا تھا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا چودری قربان میں یہاں خاطرے کروانے نہیں آیا جلدی سے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تمہارے بڑے بھائی نے خودکشی کی ہے تاکہ موقع کی کاروائی شروع کی جا سکے نظر سے مجھے دیکھا اور حیرت میں بھیگے ہوئے لہجے میں بولا خودکشی آپ اسے خودکشی کہہ رہے ہیں خودکشی کو خودکشی نہ کہوں تو پھر کیا کروں تانیدار صاحب بھائی صاحب کو قتل کیا گیا ہے وہ ان کے شاف انگیز لہجے میں بولا قتل اب میرے چونکنے کی باری تھی وہ رازداری سے بولا بھائی صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں خودکشی کے رنگ میں قتل کیا گیا ہے لیکن آپ فکر نہ کریں آپ کو قتل کی گرفتاری کے لیے کسی بھی قسم کے پاپن نہیں بیلنا پڑیں گے کیونکہ میں نے قتل کو قابو میں کر لیا ہے یہ تمہیں ایک انوکھی اور عجیب کہانی سنا رہے ہو میں نے عرض کیا نا اسی لیے تو تھانے آنے میں دیر ہو گئی اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے شیشے میں اتارنے کے لیے کوشاں ہو میں تو پہلی پرست میں قتل کو خسیٹ کر تھانے لانا چاہتا تھا لیکن وہ بے ہوش ہے کون بے ہوش ہے بے ساختہ میری زبان سے نکلا تم نے کس شخص کو قابو کیا ہے مجھے فوراں اس کے پاس لے چلو اور اس سے پہلے میں جائے وقوع پر جانا چاہتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر تجسس کا علاو بھڑک اٹھا تھا حویلی آ کر بڑی حیرت انگیز باتیں سننے کو مل رہی تھی میرے سوال کی جوام میں چودری قربان نے بتایا قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ یہ خطرناک کام میری بھابی نے کیا ہے وہ نفرت کامیز لہجے میں بولا مجھے تو اسے بھابی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے قربان کے تازہ ترین انکشاف پر میں اچھل پڑا تم اپنی کس بھابی کا ذکر کر رہے ہو بے اختیار میری زبان سے فسل گیا تمہارے بھائی کی تو تین بیویاں ہیں میں سب سے چھوٹی بھابی نرگس کی بات کر رہا ہوں اس نے برا سا موہ بنایا میری معلومات کے مطابق چودری فرمان کی تیسری اور اب آخری بیوی نرگس کی عمر لگنے سے بھی زیادہ عمر کا تھا قربان کی بتائی ہوئی بات خاصی تشویشناک تھی میں نے اس سے اس افسار کیا نرگس کو تم نے کہاں بند کیا ہے اور وہ بے ہوش کیوں ہو گئی جناب نیچ لوگ اپنی جان بچانے کیلئے یا تو گالیوں پر اتر آتے ہیں یا پھر بے ہوشی کا ڈراما رچاتے ہیں قربان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا میں نے نرگس سے تھوڑی سی پوچھ پرتیت کی تو وہ بے ہوش ہو گئی لیکن آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں میں نے نرگس کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تعلہ لگا دیا ہے قاتل کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ چودری قربان اپنی بھاوی نرگس کے لئے دل میں بہت قدورت رکھتا تھا ابھی اس نے نرگس کو نیچ لوگ سے تشتابیر کیا تھا یقینی بات تھی کہ وہ نرگس کو سخت ناپسند کرتا ہوگا کیوں؟ یہ بات میں بھی معلوم کیا جا سکتا تھا میں نے بیٹھک سے باہر نکلتے ہوئے کہا قربان علی میں جائے وقوع پر جا رہا ہوں کیا نرگس کو بھی تم نے ادھر ہی کہیں بند کیا ہے؟ میں سر دست نرگس کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں قربان علی سے کسی کسیم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ جائے واردات کا جائزہ لیا جائے مبینہ قاتل مقیت تھا لہٰذا اس کی طرف سے پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی چودری قربان علی نے میرے سوال کی جواں میں اپنے سر کو اسپادی جنبیش دی اور بولا ایک منٹ تھانے دار صاحب میں اندازرہ پردے کا کہہ دوں پانچ منٹ بعد ہم تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے جس کی چھت سے چودری فرمان علی کی لاش لٹک رہی تھی موسیٰ احمد نگر کا تھسے دار اور ظالم و جابر حکمران حکمرانی سے بہت دور چھت اور فرش کے درمیان ٹنگا ہوا تھا اس کی ساری فیرونیت ہوا میں مولک ہو کر رہ گئی تھی میں نے بکور لاش کا جائزہ لیا لاش اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چھت سے لٹکے ہوئے وجود کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زندوں میں نہیں تھا زندگی سے روٹ کر بہت دور جا چکی تھی چودری فرمان علی کی گردن میں نائلون کی مضبوط ڈوری کا پھندہ کسا ہوا تھا اس ڈوری کا رنگ نیلا تھا یہی ڈوری چھت اور فندے کے درمیان بھی وسیلہ ربط و ضبط بنی ہوئی تھی میں نے چودری کے چہرے پر نگاہ ڈالی اس کی آنکھیں کھلی تھی تاہم وہ حلکوں سے ابلی نہیں پڑ رہی تھی جیسا کہ عموماً فانسی شدہ افراد کی نظر آتی ہیں جھوٹی ہوئی لاش کے نیچے کمرے کے فرش پر ایک چوبی میز پہلو کے بر الٹی پڑی تھی یوں لگتا تھا جیسے چودری نے فندہ گردن میں فٹ کرنے کے بعد اس میز کو الٹا دیا ہو میں نے اس میز کو سیدھا کیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ خاصی وزنی میز تھی اس کا وزن بیچ سیر سے کم نہیں تھا تین پائوں والی اس گول میز کو سیہا شیشم کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا وہ میز لگ بگ ڈھائی فٹ اونچی تھی اور اس کی گولڈ ٹاپ کا قطر چار فٹ رہا ہوگا اسی مضبوط و بھاری بھر کم میز کو پاؤں کی ٹھوکر سے الٹنا آسان کام نہیں جبکہ الٹانے والا ایک پینسٹھ سالہ بڑا سا ہو تو یہ کام تقریباً ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے میں اس نقطے پر تھوڑا چونکا پھر موقع کی کاروائی میں مصروف ہو گیا سب سے پہلے میں نیا سلم اور شمشات کی مدد سے راش کو نیچے اتروایا راش کے دفتیشی معاینے کے بعد میں نے اسے سرکاری اسپطال بھیجنے کے کام صادر کیے تو چھوٹا چھوٹری آڑے آ گیا خاندار صاحب قربان علی نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا بھائی صاحب کی لاش کو آپ اسپطال کیوں بھیجوانا چاہتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے میں نے سیدھا اور سادھا جواب دیا آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب اس نے کہا یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس ہے اور قادل کو میں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے آپ اس نامورات کو جیل بھیجوائیں خام خام بھائی صاحب کی لاش کی بے حرمتی کیوں کرواتے ہیں وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر ناغواری سے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں لاش کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں تم نے بلکل ٹھیک سنا ہے قربان علی میں نے کہا تمہارے بھائی کی موت طبعی حالات میں باقی نہیں ہوئی اس لیے پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے تم خام خان قانون کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو میں نے قاتل کو بند کر وہ ایک مرتبہ پھر نرگز کا حوالہ دینا چاہتا تھا میں تمہارے بند کے ہوئے قاتل سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا بہتر یہی ہوگا کہ تم صبر و سکون سے کام لو اور ضروری کاروائی میں مجھ سے بھرپور تعبون کرو وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا میں نے اسلم کی نگرانی میں چودری فرمان علی کی لاش کو ظلہی اسپتال روانہ کر دیا دلدار عرف دلو کا ٹانگا حویلے کے باہر موجود تھا لہٰذا اس سزلے میں کسی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کام سے فارح ہونے کے بعد میں جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا وہ پندرہ بائی بیس فٹ کا ایک کشادہ کمرہ تھا اور اپنی سٹنگ کے اعتبار سے بیٹ روم نظر آتا تھا عذاباند مجھے معلوم ہوا کہ وہ چودری فرمان علی کی خواب گا تھا کمرے میں ضرورت کی ہر شئے موجود تھی بلکہ بعض اشیاء بلا ضرورت بھی تھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کمرے کی جس چیز نے مجھے چوکنے پر مجبور کیا وہ اس کی دیواروں میں موجود دروازے تھے ہر دروازے میں ایک منقش دروازہ نظر آ رہا تھا جس دروازے سے میں اس خواب گا میں داقل ہوا تھا وہ ایک برامتے میں کھلتا تھا اور اس وقت مکمل طور پر با تھا باقی تینوں دروازے بند تھے میرے اس تفسار پر قربان علی نے بتایا تاندار صاحب بھائی صاحب کا یہ کمرہ رہائشی اس کے وسط میں باقی ہے آپ جن دروازوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ تین مختلف خواب گاہوں میں کھلتے ہیں ہر خواب گاہ میں میری ایک بھابی کے لیے وہ کمرہ مخصوص ہے یعنی ان تینوں کمروں میں بھائی صاحب کی تین بیویاں الگ الگ رہتی ہیں بلکہ تین اب تو باقی دو بچی ہیں تیسری کو تو میں نے قید کر رکھا ہے اس کا بیان سن کر مجھے حیرت ہوئی میں نے ایک مرتبہ پھر دروازوں پر نظر ڈالی اور دروازوں پر مجھے تالے نظر آئے جبکہ تیسے دروازے پر تالہ دکھائی نہ دیا تاہم وہ من تھا میں نے اس سے سلمہ قربان علی سے پوچھا کہ تالوں کا کیا راز ہے اس نے بتایا کہ بھائی صاحب کا ہمیشہ سے یہ حصول رہا ہے کہ ان کے طلب کرنے پر ہی کوئی بیوی ان کی تنہائی میں آتی تھی وہ تینوں دروازوں پر اندر سے تالے ڈال کر رکھتے تھے وہ جس بیوی کی ضرورت محسوس کرتے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیتے اس کا واضح مطلب یہی ہوتا کہ اس کمرے میں موجود بیوی کے ساتھ وہ رات رہیں گے عجیب و غریب اصول تھا تمہارے بھائی کا میں نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا بیوی آنا ہوئی بھیڑ بکریاں ہوئی جنہیں شارع پر تلب کیا جاتا ایسی ازدواجی زندگی پہلی مطبع دیکھنے میں آئی ہے تمہارے بھائی صاحب تو بہت نرال خامن تھے وہ میرے تنس کو نظرانداز کرتے ہوئے بولا آپ وہ دروازے دیکھ رہے ہیں اس کا اشارہ مقربی اور مشرقی دروازوں کی طرف تھا ان پر تالے نظر آ رہے ہیں ان میں سے مقربی کمرے میں بڑی بھابی رشیدہ رہتی ہیں جبکہ مشرقی کمرہ درمیانی بھابی رخصانہ کے لئے مقصوص ہے رخصانہ کے استعمال میں دو تین کمرے اور ہیں جن میں اس کا بیٹا سلطان اور بیٹی فرزانہ رہتے ہیں وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر تھوک نکلتے ہوئے بولا رخصانہ بھابی اور رشیدہ بھابی والے کمروں پر موجود تالے ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ رات ان میں سے کوئی بھی بھائی صاحب کے ساتھ کمرے میں نہیں تھی اب آجا کے نرگی سی باقی بچتی ہے وہ سامنے شمال میں کھلا ہوا دروازہ کسی کے کمرے کا ہے یعنی اس کمرے کا تالہ بند نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات میں بھائی صاحب کے ساتھ تھی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نرگی سی نے بھائی صاحب کی خودکوشی کے بارے میں بتایا تھا میں تو فوراں سمجھ گیا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے میرے دو چار سوالات میں ہی وہ گھبرا گئی میں نے اقرار جرم کے لیے ذرا سختی کی تو وہ بےہوشی کا ناٹک کرنے لگی میں نے اٹھا کر اسے کمرے میں بند کر دیا وہ ہر صورت نرگی سی کو قاتل سابق کرنے پر تلا ہوا تھا میں نے چائے وقوعہ کا مکمل نقشہ تیار کیا نہائیتی ضروری اور اہم نقاط کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور چودری قربان علی سے کہا تمہارے علاوہ اس وقت حویلی میں اور کون ہے رشیدہ بھابی اور رخصانہ بھابی اپنے کمروں میں موجود ہیں اس نے بتایا یا پھر حویلی میں کام کرنے والے ملازم ہیں رخصانہ کے بچے کہاں ہیں میں نے پوچھا وہ اپنے مامو کے پاس گئے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا رخصانہ کا بھائی چودری کرمداد قلعہ واسو سنگھ میں رہتا ہے میں نے اس واقعے کی اطلاع کرمداد کو بھیجوا دی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کو لے کر شام سے پہلے یہاں پہنچ جائے گھرے لو ملازمین کی تعداد اور نام کیا ہیں کل چھے ملازم اس حویلی میں کام کرتے ہیں وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا چار عورتیں اور دو مرد عورتوں کے نام شریفہ منیرہ نکو اور سلمہ ہیں جبکہ مردوں کے نام مطلوب اور منصور ہیں کیا چھے کے چھے اس وقت حویلی میں موجود ہیں میں نے پوچھا چودری قربان علی نے جواب دیا منصور کو میں نے قلعہ واسو سنگھ بھیجا ہے سلمہ آج حویلی آئی ہی نہیں باقی چاروں اس وقت حویلی میں ہیں میں نے کہا کہ حویلی کے سردہ دروازے کو بند کرا دو اور جب تک یہاں کاراوائی چاری ہے کوئی بندہ بشر حویلی سے باہر جائے گا انہیں اندر تاخل ہوگا میں یہاں موجود ہر شخص سے تفصیلی بیان لوں گا ایک لمحے کو رکھ کر میں نے قربان علی سے پوچھا تم حویلی کے کس حصے میں رہتے ہو سامنے والے حصے میں اس نے جواب دیا وہ جو گیٹ کے پاس ہے پھر میری ہدایت پر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا میں اور حوالدار شمشات گھوم پھر کر چودری فرمان علی کی خوابگاہ کا تنقیدی جائزہ لینے لگے چار دروازوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے سرسری انداز میں اس کی مکانیت کا جائزہ لیا تھا اور وہ حویلی دو رہائشی حصوں پر مشتمل تھی ابتدائی حصے میں گیٹ کے قریب بیٹا کے ساتھ کئی کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایک دو عام سے اور باقی عالی شان تھے میرے خیال میں وہ عام سے نظر آنے والے کمرے ملازمین کے لئے تھے میرے اس تفسار پر قربان علی نے بتایا کہ مطلوب اور منصور مستقل طور پر حویلی ہی میں رہتے تھے جبکہ عالی شان رہائشی حصہ قربان علی کے لئے مختص تھا جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں حویلی کے دوسرے رہائشی حصے میں فرمان علی اپنی تین بیویوں کے جھرمت میں رہتا تھا اور اس طرح کے کوئی بیوی اپنی مرضی سے دم نہیں مار سکتی تھی چودری کے طلب کرنے پر ہی وہ حاضر ہوتی ہیں اور اس کی دل بستگی کا سامان کرتی بڑے مزے تھے چودری فرمان علی کے اس کا ظلم اور زیادتی دیایا ہی کے لئے نہیں تھی بلکہ اس کی ازدواج بھی اس سے متاثر ہوتی تھی یہ کیسی رفاقت تھی کہ بیوی اپنی مرضی اور منشاہ سے خاند کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چودری کی شریک حیات نہ ہوں بلکہ سر خرید لونڈیاں ہوں جنہیں چودری کے اشاروں پر ناچنے کے لئے پابند کر دیا گیا ہو تھوڑی دیر بعد چودری قربان واپس آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ جناب میں نے حویلی کا گیٹ بند کروا کے وخام مطلوب کی ڈیوٹی لگا دی ہے میرے علم میں لائے پاکر کوئی حویلی سے باہر نہیں جائے گا آپ اس سسلے میں بے فکر ہو جائیں چودری قربان کا روائیہ غیر فطری معلوم ہوتا تھا اس کا بڑا بھائی ختم ہو گیا چودری فرمان علی نے خودکوشی کی تھی ایسے فانسی کے ذریعے قتل کیا گیا تھا اس سے قطع نظر قربان کو اپنے بھائی کی موت پر جس طرح غمزدہ اور ملول ہونا چاہیے تھا وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کے روائیے سے ایک خاص نویت کا اتمنان چھلگتا تھا شروع میں میں نے بڑی جھنچلا ہٹ اور بیزاری اس کے چہرے پر دیکھی تھی وہ اب دور دور نظر نہیں آتی تھی قربان علی کی ان اداوں نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دیا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اسی کا انٹرویو ہونا چاہیے مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر اس نے کہا تھانیدار صاحب اب میں آپ کو قاتل کے پاس لیے چلتا ہوں تاکہ آپ قانون کے تقاضے پورے کر سکیں وہ ادھر میری رہش والے حصے میں بند ہے تمہیں بڑی جلدی ہے چودری میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا ذرا چھوڑی تلے دم لو نرگس سے بھی ملاقات ہو جائے گی کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ فرار ہو جائے گی وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب میں نے دروازے کو باہر سے تعلہ لگا دیا ہے تو فکر کس بات کی ہے میں نے بدوستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پہلے تم سے چند سوالات ہو جائیں پھر نرگس کو بھی دیکھ لوں گا مم مجھ سے مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کے انداز میں ایک دم بوکھلا ہٹ آ گئی میں نے ساری بات تو آپ کو بتا دی ہے یہ تمہارا خیال ہے جو ضروری نہیں کہ درست بھی ہو میں نے سخت لہجے میں کہا میرے خیال میں تم سے پوچھنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے پھر میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا یہاں تو بیٹھا نہیں جا سکتا کیا کوئی اور موضوع چکا میں نے دانستہ جملہ دورت چھوڑ دیا وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا چلیں ادھر بیٹھک میں جا کر بیٹھتے ہیں یا پھر آپ میرے کمرے میں آ جائیں ہم اٹھے اور چودری قربان علی کے ساتھ بیٹھک میں پہنچ گئے وہ ایک مرتبہ پھر مجھے خاطر توازوں کے لیے زور ماننے لگا لیکن میں نے اس کی پیشکش کو بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا حالانکہ وہ کھانے کا وقت تھا لیکن میں پیٹ پوجا کے بکھیڑے میں پڑھ کر وقت برباد نہیں کر سکتا تھا میں جس مقصد کی خاطر یہاں آیا تھا اگر وہ حاصل ہو جاتا تو پھر توام اور آرام کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا چودری قربان علی نے اپنی کوشش کو ناکامیاب ہوتے دیکھا تو اس کا موں لٹک گیا میں نے سپارٹ لہجے میں اس سے دریافت کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے حالہ تو واقعہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اس نے اب تک ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی یا بچوں کا ذکر نہیں کیا تھا چودری قربان تیس سال کا ایک صحت منشک تھا گاؤں دیہات میں لڑکوں کی شادی اٹھارہ سے پچیس سال تک عموماً ہو جاتی تھی اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ایک سال پہلے میری شادی ہوئی تھی لیکن شادی کے ایک ماہ بعد نجمہ مجھ سے جتا ہو گئی اس کی آواز میں ہلکی سی نمی شامل ہو گئی نجمہ کو ایک سہریلے ساپ نے دس لیا تھا میں سمجھ گیا کہ نجمہ اس کی بیوی کا نام تھا اس کے بعد تم نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا میں نے اسے ٹٹولا وہ قطعیت سے بولا نہیں حالانکہ بھائی صاحب زور دیتے رہے کہ میں فوراں شادی کر لوں تاکہ نجمہ کی یاس سے چھٹکارہ مل جائے لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی میں فروئی باتوں کو چھوڑ کر اصل موضوع کی طرف آ گیا تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ چودری فرمان نے خودکشی کر لی ہے میں نے ٹھوس لہجے میں پوچھا یہ بات مجھے منظور نے بتائی تھی وہ تیز آواز میں بولا منظور کو نرگز کی زمانی پتہ چلا تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ صبح سات بجے کا واقعہ ہے میں سویا ہوا تھا منظور نے دروازہ کھٹ کھٹا کر مجھے جگایا اور بتایا کہ بڑے چودری صاحب نے خودکشی کر لی ہے وہ ایک لمحے کے لیے چھپ ہوا پھر بسات کرتے ہوئے بولا جناب نرگز بہت ایار ہے اس نے منظور کو جھولٹی سیدھی پٹی پڑھائی وہ سیدھے سادھے منظور نے مجھے بتا دیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی صاحب کو فانسی لگا کر بقاعدہ قتل کیا گیا ہے اور قاتل نرگز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کے حتمی اور قطعی انداز نے مجھے قصہ دلا دیا میں نے برہمی سے پوچھا تمہارے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے جس سے نرگز قاتل ثابت ہوتی ہے جی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا لگتا ہے کہ تمہاری عقل کہیں گھانس چننے گئی ہے میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا چودری فرمان علی جس طرح چھت سے لٹکا ہوا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام اس کے اپنی وزی کے مطابق ہوا ہے اگر نرگز یا کوئی اور چودری کو فانسی پر لٹکاتا تو ایک ادھم مجھ جاتا چودری اتنا بے بس ہرگز نہیں تھا کہ ایک عورت کے ہاتھوں پھندہ گلے میں ڈال کر چھت سے لٹک جاتا خوش کے نہ خون لو اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو مجھے تو یہ کوئی اور ہی کہانی لگتی ہے میرا سرزنش پھرا انداز دیکھ کر وہ قدریں نرم پڑ گیا راز دانانہ لہجے میں بولا ہو سکتا ہے کہ یہ کام نرگز نے اپنے کسی آشنا کی مدد سے کیا ہو سچ اگلوانا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا جناب وہ بات ختم کر کے زمائنی نظر سے مجھے دیکھنے لگا متبر ہوتا جا رہا تھا پہلے اس نے نرگز کے لئے نیچ کا لفظ استعمال کیا تھا پھر اسے ایار کہا تھا اور اب وہ اس کے کسی آشنا کا ذکر کر رہا تھا گویا وہ اپنی بھاوی پر کیچڑ اچھا رہا تھا یہ تو نرگز سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلتا کہ اس پر کیچڑ گری یا نہیں مگر ابھی تو کیچڑ اچھالنے والے کے ہاتھ مجھے لترہ ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیا تمہیں نرگز سے کوئی ذاتی پرخوش ہے میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس سے سوال کیا گھوم پھر کر تمہاری تان اسی پر آ کر ٹوٹتی ہے نہیں جی وہ گھڑ پڑا گیا میں تو حقائق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تھا نظار صاحب میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا کیا تمہاری نظر میں حقائق یہی ہیں کہ اس حویلی میں سیند لگانا بچوں کا کھیل ہے میں ابھی تک نرگز سے ملا نہیں تھا مگر جانے کیوں مجھے اس عورت سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی تھی شاید میرے حساسات میں قربان علی کی ناماقولیت کا زیادہ حد تھا وہ فکر مند لہجے میں بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دھانے دار صاحب یہ میں نہیں تم کہہ رہے ہو میں نے ایک ایک لفت زور دیتے ہوئے کہا تم نے نرگز کے کسی آشنہ کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری حویلی کا حفاظتی انتظام اتنا ہی بودھا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی اندر گھس کر اپنا مقصد پورا کر کے خاموشی سے واپس جا سکتا ہے میں اس حویلی کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دوں گا وہ تیش میں آ گیا آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی بات بڑی ہے یا چھوٹی تمہاری طرف سے شروع ہوئی ہے قربان علی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم نے چودری فرمان علی کے ممکنہ قاتل اور نرگس کے شریک جرم کا خوالہ دیا تھا میں نے تو تمہارے بیان کی روشنی میں ایک سوال کیا ہے تم جوش میں کیوں آ رہے ہو تھاندار صاحب اگر پارٹن ڈھیلے اور دانیں گیلے ہوں تو پھر حفاظتی بندوبست ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے وہ سلکتے ہوئے لہجے میں بولا مجھے یقین ہے کہ نرگس نے اپنے کسی ماون کے لیے خود راستہ ہموار کیا ہوگا میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم کتنی بڑی اور خطرناک بات کہہ رہے ہو جی ہاں مجھے پوری طرح احساس ہے تم اپنی بھابی نرگس پر بچ چلنی کا اعزام لگا رہے ہو یہ اعزام نہیں حقیقت ہے وہ تیقن سے بولا میں نے اسے گھسنا ضروری سمجھا تمہارا اشارہ کس طرف ہے حبیب احمد کو دو ٹوک لہجے میں بولا یہ کون ہے میں نے دھیمے انداز میں دریافت کیا اور کہاں رہتا ہے اس نے سرگوشی سے قریب لہجے میں کہا نرگس کا کوئی رشتہ دار ہے ادھر مراد پر میں رہتا ہے تم نے چودری فرمان کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کئی بار بتایا تھا وہ بیزاری سے بولا پھر کیا نتیجہ برامت ہوا بھائی صاحب نے میری بات کو اہمیت نہیں دی وہ برا سا مو بنا کر بولا میں نے خاموش ہو جانا ہی مناسب سمجھا بھائی صاحب کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی تھی میں اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا نرگس کے لئے اس کی نفرت کا سبب سامنے آ گیا تھا اسے فیل یا پاس کرنا میرا فرض تھا میں نے ایک پارٹی کا موقع سنا تھا دوسری پارٹی یعنی نرگس کا بیان ہو جاتا تو پھر صورتحال کی وضاحت ہو سکتی تھی جب کوئی پیسٹھ سال کا کوئی بولا شخص پچیس سالہ دو شیزہ سے شادی کرتا ہے تو کوئی بھی حیرت انگیز اور تحیر آمیز واقعہ رونما ہو سکتا ہے اگر قربان علی درو کوئی سے کام نہیں لے رہا تھا تو اس کے کیس میں ہر درجہ سنسنی خیزی کا امکان تھا قتل یا خودکوشی کی واردت کسی عجیب کروڑت بیٹنے والی تھی میں نے مائنہ خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے چوتھی قربان سے کہا میں اس موضوع پر بات میں تم سے تفصیلی بات کروں گا فیلحال تم مجھے نرگس کے پاس لے چلو اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا آپ میرے ساتھ آؤ جی میں اور خوالدار شمشاد اس کی معییت میں بیٹھک سمولے کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے قربان نے کمرے کے دروازے پر موجود تالے کو کھولا اور دروازے کے پٹ با کر کے اندر داخل ہو گیا جب ہم نے اندر قدم رکھا تو وہ اندرونی لائٹ چلا چکا تھا روشن کمرے میں میری آنکھوں نے ایک افسوسناک منظر دیکھا ایک دھان پان حسین و جمیل اور انتہائی پرکشش عورت کمرے کے فش پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں ایک بیٹھ اور چند کرسیاں رکھی تھی اس ستم نصیب عورت نے فش نشینی اختیار کرنے کو بہتر جانا تھا ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے چونک کر خوف زدہ نظر سے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا چودری قربان نے کہا تھانیدار صاحب لگتا ہے کہ یہ ہوش میں آگئی ہے آپ کو پوچھتات میں آسانی رہے گی میں یک ٹک نرکس کو تکے جا رہا تھا وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھی پہلی یہ نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے بے در ایک زدو کوپ کیا گیا تھا اور یہ کارنامہ چھوٹے چودری کی سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا نرکس نے دو تین مرتبہ متوہش نظر سے مجھے دیکھا پھر گردن ڈال کر بیٹھ گئی میرے دل میں اس کے لئے ہمدردی کے جذبات اجاگر ہو چکے تھے اس کی حالت نے ایک نرم گوشہ با کر دیا چودری قربان نے اس پر بہت ظلم ٹھایا تھا میں نے قربان کے لئے اپنے خصے کو پوشیدہ رکھتے ہوئے موتہ دل لہجے میں کہا قربان میں نرکس سے تنہائی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں تم میرا مطلب سمجھ رہے ہونا میری لہجے کی قطعیت نے اسے باور کرا دیا کہ میں اس کی کوئی دلیل سننے کے مون میں نہیں ہوں لہٰذا وہ شکف خورتہ لہجے میں بولا ٹھیک ہے جناب میں آپ کے حابلدار کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوں تم فضور بیٹھ کر وقت پر بات نہ کرو میں نے ڈانٹا میز انداز میں کہا حابلدار کو فرمان علی کی کمرے میں لے جاؤ یہ ایک مطبع پھر وہاں کا تنقیدی جائزہ لے گا ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے کوئی مفید مشورہ کوئی مفید اشارہ مل جائے بات ختم کرتے ہی میں نے شمشات کی جانب پرمائنی نظر سے دیکھا اس نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا مطمع نظر سمجھ گیا تھا چودری قربان نے استراری لہجے میں کہا جناب اس کیس میں حل کرنے والی کونسی بات باقی رہ گئی ہے میں نے ساری حقیقت تو آپ کو بتا دی ہے تھانے دار میں ہوں یا تم میں نے قسیلی نظر سے کھورا وہ گڑھ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولا ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس کے اس کو کس طرح حل کیا جائے گا کچھ آیا تمہاری عقل میں وہ با عمر مجبوری بولا جناب جیسے آپ کی مرضی پھر وہ خوالدار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا میں نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا اور کہا فرمان علی کے کمرے کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس پانی مجھے دے جاؤ وہ اچھا جی کہہ کر رخصت ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں نرکس کی جانب متوجہ ہو گیا وہ ہنو سر جھکائے بیٹھی تھی میں نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا نرکس تمہاری شوہر کی ناگہانی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے شاید وہ ایک تھانے دار سے اسے نرم الفاظ کی اور اظہار کی توقع نہیں کر رہی تھی یک بار کی اس کی گردن اٹھی اور وہ آنسوں سے تر چہرے سے مجھے دیکھنے لگی بلا شبہ وہ لاکھوں میں نہیں تو خزاروں میں ایک ضرور تھی اس کی حسین آنکھوں میں غموں اندوں کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے وہ مجھے اس وقت حزن و ملال کا ایک ناقابل فراموش مرقع دکھائی دی وہ چونکہ زبان سے ایک لفظ نہیں بولی تھی لہٰذا یہ فریضہ مجھے ہی انجام دینا پڑا میں تمہاری شوہر کو زندہ تو نہیں کر سکتا لیکن تم سے میرا وعدہ ہے کہ میں چوتری فرمان کے قاتل کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا وہ کچھ نہیں بولی اور نفرت بھری نگاہ سے کمرے کے فرش کو گھونے لگی مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اسے اپنے خواند کی موت کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا اس کا بولنا ضروری تھا اگر وہ یوں ہی گونگی بنی بیٹھی رہتی تو میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا لہذا میں نے ایک اور زابیے سے اس پر بار کیا تمہارا کی حشر یقینا چھوٹے چھوڑری نے بنایا ہے میرے لہجے میں پوشی داہم دردی اور اپنائیت نے اس کے ضبط کا بندن توڑ دیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسی دوران میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس وہاں پہنچا دیا گیا میں نے نرکس کو رونے دیا تاکہ اس کے سینے میں تھما ہوا توفان گزر جائے تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو رک گئے میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا وہ تھوڑی سے تعمل کے بعد فرشہ سے اٹھ کر کر کرسی پر پہنچ گئی میں نے اسرار کر کے اسے آدھا گلاس پانی پلایا اور جب وہ قدر نارمل ہو گئی تو میں نے سوائل کیا چودری قربان نے تمہیں کیوں پیٹا تھا یہ تو آپ اسی شیطان سے جا کر پوچھیں پہلی مطبعہ اس نے میرے کسی سوال کا جواب دیا اس کے ادھا کردہ الفاظ میں بڑی کڑوہ ہٹ تھی میں نے کہا اس کا دعویٰ ہے کہ تم نے چودری فرمان کو قتل کیا ہے کاش میں نے ایسا کیا ہوتا وہ ہونٹوں کا سوہ ستیاناس ماتے ہوئے بولی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس جنب سے انکاری ہو فرمان انتہائی قربان انتہائی خبیص اور کمین آدمی ہے وہ پھنکار کر بولی وہ ایک سو ایک فیسر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں چودری کا قتل قبول کر لوں میرے انکار پر اس نے مجھے دھنک کا رکھ دیا آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا وہ ذرا رکھ کر سوال یہ نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ تمہیں بہت بری طرح مارا پیٹا گیا ہے تمہیں فوری ٹپی امداد کی ضرورت ہے تم فکر نہ کرو میں پہلی فرصت میں تمہیں سرکاری اسپتال پہنچاتا ہوں تمہاری بعض چوٹیں بہت خطرناک ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا تھانیدار صاحب وہ دانتوں پر دانت جماتے ہوئے بولی میں بہت سکت جان ہوں اگر مجھے اتنی آسانی سے منہ ہوتا تو بہت پہلے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی چودلی فرمان سے زیادہ ظالم و جابر اور کون ہوگا وہ ذرا رکھی پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی قربان بہت گھٹیا ہے مجھ سے اقوال جرم کروانے کے لیے خام خام مجھے مارتا رہا حالانکہ اگر میں نے فرمان علی کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہوتا تو یہ چھپانے والی نہیں بلکہ فخریہ بیان کرنے والی بات تھی اس کے ایک ایک لفظ سے فرمان علی کے لیے نفرت ٹپکتی تھی یہ ایک قابل قور اور اہم نکتہ تھا میں نے اسی نکتے کی روشنی میں نرکس سے سوال کیا کیا تم چھوڑری فرمان علی کو ناپسند کرتی تھی ناپسند اس نے قرائیت آمیز لہجے میں دورایا مجھے چھوڑری فرمان کے وجود بلکہ اس کے نام سے بھی گھن آتی تھی اس کا لہجہ یک دم خط درجہ ترش ہو گیا اور اس نے نفرت سے ایک طرف تھوک دیا اس کے انداز سے واضح تھا اس عمل میں اس نے چھوڑری فرمان کے چہرے کو نشانہ بنایا تھا اس قدر نفرت اور برگشتگی کی وجہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور شکستہ لہجے میں بولی بہت طبیل داستان ہے اس کی طبیل داستان سننے میں کوئی مزائقہ تو نہیں تھا لیکن رہ رہ کر مجھے اس کی چوٹوں کا خیال آ رہا تھا ایک دو سخم ایسے بھی تھے کہ اگر فوری طور پر انہیں ٹیٹ نہ کیا جاتا تو انفیکشن کا اندیشہ تھا میں نے اس کی حالت کے پیشے نظر کہا کہ کیا اس گاؤں میں کوئی تجربے کا ڈاکٹر موجود ہے وہ میری بات کی تہمیں پہنچ گئی اور جلدی سے بولی گاؤں کے ڈاکٹر اور حکیم کو گولی ماریں اگر آپ کو میری چوٹوں کا ذرا سا بھی احساس ہے تو مجھے کسی طرح مرادپور بھیجتے ہیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی چوٹوں کا کیا ہے لوٹ پورٹ کا ٹھیک ہو ہی جائیں گی مرادپور کے ذکر پر میں چوکا تھوڑی در پہلے چودری چودری قربان کا خیال تھا کہ نرگس نے اپنے آشنا خبیب کی مدد سے چودری فرمان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اب نرگس مرادپور جانے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہی تھی مرادپور میں تمہارا کون رہتا ہے میں نے سخت لہجے میں پوچھا وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں میرا میگا ہے ادھر وہ بے ساختہ بولی سب کچھ لوگ ادھر سے آئے تھے لیکن چودری قربان نے بری طرح بیزت کر کے انہیں یہاں سے نکال دیا اس خبیس نے مجھے اس کمرے میں بند کر رکھا تھا ان سے ملنے نہیں دیا میری ماں اور بہن بہنوئی مجھ سے ملنے آئے تھے سخت صدمہ لے کر الٹے قدموں وہ واپس چلے گئے اس حویلی میں میرے لیے گنجائش باقی نہیں رہی اب مجھے مرادپور جانے کی اجازت دے دیں نرگس کی اس وضاحت نے میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ سک کیا تھانے سے احمد نگر آتے ہوئے کوچوان دلو نے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے چند سواریوں کو مرادپور سے احمد نگر پہنچایا تھا یقینی طور پر وہ لوگ نرگس کے رشتہ دار ہی تھے میرے لیے یہ چندہ مشکل نہیں تھا کہ میں نرگس کو مرادپور پہنچا دیتا لیکن سچی بات یہ تھی کہ میں سے فوری طور پر کسی ماہی ڈاکٹر کے پاس یا پھر ہسپتال پہنچانا چاہتا تھا اس کی چند خطا ناک چوٹوں کا حلاج کھرے لوٹ ٹوٹکوں سے ممکن نہیں تھا سرکاری اسپتال میں اسے رکھنا ایک اور پہلو سے بھی ضروری تھا چودری قربان علی کے مطابق نرگس نے بڑے چودری کو قتل کیا تھا چاہے کسی بھی حوالے سے صحیح نرگس پر قتل کا اعظام تھا اسے قانون کی نکرانی میں رہنا چاہیے تھا جب تک اس کی ذات شک سے پاک نہ ہو جائے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں قانونی تقاضے نبھاتے ہوئے تمہیں سرکاری اسپتال بھیجوا رہا ہوں مرادپور کو فیلال بھول جاؤ میں چودری فرمان کی چھوٹے بھائی قربان نے تم پر قتل کا اعظام لگایا ہے پوچھ کا سلسلہ ابھی چلے گا پہلے تمہیں طبیعی افداد ملنا چاہیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم خاصی تکلیف میں ہو اگر اسی طرح تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے تم نے علاج معالجے میں تاخیر کر دی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس نے دانت کچ کچائے اور نفرت بھرے لہجے میں بولی میں بے گنات تو سرکاری اسپتال میں قانون کی نگرانی میں رہوں اور وہ شیطان آزادی سے یوں ہی دندناتا پھرے جس نے مجھے اس حال کو پوچھایا ہے تھانیزار صاحب کیا آپ کا قانون اسی قسم کا انصاف کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے نرکس میں نے تسلیعہ امیز لہجے میں کہا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چودری فرمان کے قتل میں تمہارا ہاتھ نہیں تو میں چودری قربان کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اس نے تمہارے ساتھ جو ناروہ برطاو کیا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا دیکھوں گی میں آپ ان ظالموں سے کس طرح حساب لیتے ہیں نرکس نے یہ جملہ بڑے مزا کا خیز انداز میں ادھا کیا تھا میں نے ٹھوس لہجے میں کہا نرکس میں کسی وقت اسپتال میں آ کر تمہارا تفصیلی بیان لوں گا تم بے فکر رہو تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی میں بڑا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں چلیں جی آپ کی تھانے داری بھی دیکھ لوں گی وہ بے یقینی سے بولی میں نے اچانک سوال کیا تم کسی حبیب نامی بندے کو جانتی ہو جو مرادپور میں رہتا ہے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا متعملان انداز میں بولی حبیب میرا فپیزاد ہے پھر اس نے سوال کیا آپ حبیب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں